ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ یہ میرا نیا چینل ہے Art by RA دیجیٹل آرٹ موویز فن انٹرٹینمنٹ کامکس اور میری جو آرٹ جننی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ میں نے دو سے تین دن پہلے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں میں جس ابھی میں نے ایک ٹائم لیپس ہی شیئر کیا سو دس اس گئنگ تو بی ماں فرسٹ ایور ویڈیو جو کہ میں یہاں پر جو ہے وہ شیئر کروں گا بیسکلی جو پرپس ہے اس آرٹ چینل کا وہ یہ ہے کہ میں اپنی آرٹ جننی جو میں نے تقریباً ون اہا ہاف یئرز کو سٹارٹ کی تھی ٹونی ٹونی کے سٹارٹ میں اس کو میں شیئر کر سکوں جیسے جیسے میں سیکھ رہا ہوں جیسے جیسے میں پریکٹس کرتا ہوں ویسے ویسے میں ڈیفرنٹ ویڈیوز ٹائم لیپسز اور ڈیل ٹائم ویڈیوز بنا کر شیئر کر سکوں تو جو ایکوپنٹ وغیرہ میں یوز کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی میں جو ہے وہ شیئر کروں گا بعد میں جو ہے ایک اچھا سا سیٹ اپ لگا کر اچھے طریقے سے فیلحال میری کوششی ہے یہ ہے کہ میں سکرین ریکارڈرز کے ذریعے ریکارڈنگ کروں اور اس کو شیئر کر سکوں سو یہ میرا چینل ہے اور فرسٹ او فول ہم یہ دے چلتے ہیں سب سے پہلے تو ڈرائنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ابھی میں نے آف لائن کیا ہے اپنے آپ کو یہ پنٹرسٹ ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ ایمیج کا ریفرنس ریسورسز ایچ این ایوری ٹھنگ آئیڈیاز مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے کچھ فگر ڈرائنگ کے لیے جو ہے وہ ایمیجز رینڈم لی وہ ڈاؤنلوڈ کی ہیں جو مین سافٹ ویر یا مین اپلیکیشن میں یوز کر رہا ہوں اس کو مانگا سٹوڈیو بھی کہتے ہیں تو اس کے سیٹ اپ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں ویڈیو بناوں گا ہوفیلی کل سنڈے ہے آئی ویل ٹرائے کہ کل میں اس کو ایکسپین کرنے کے لیے بنا سکوں لیکن یہ کوئی تنی ضروری چیز نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر آپ مانگا سٹوڈیو پینٹ سیمپل مانگا سٹوڈیو لکھ کے سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو ڈیزنز یا ہنڈرز نہیں بلکہ تھاؤزنز اوف ٹوٹوریلز مل جائیں گے جو ایکسپلین کر رہے ہوں گے کہ اس کی انٹرفیس کیسے کام کرتی ہے بغیرہ بغیرہ کافی حد تک فوٹو شاپ سے ملتی جلتی انٹرفیس ہے آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ اس طریقے سے دکھتا ہوگا جو اوپن کریں گے تو اس طرح سے دکھتا ہوگا میں اگین بتا دوں کہ جو ڈیوائس میں یوز کر رہا ہوں جو ٹیبلٹ میں یوز کر رہا ہوں پریشر سنسٹیف وہ ہے سیمسنگ ایس سکس گلیکسی ایس سکس لائٹ اور یہ کافی اچھا ٹیبلٹ ہے کافی انیویویول ہے لوگ زیادہ اس کو آرٹ وگرہ کے لیے یوز نہیں کرتے یوزلی لوگ پر پریفر کرتے ہیں آئی پیڈ کو اس کے حوالے سے بھی کسی زیر ہم بات کریں گے کہ میں کیوں آئی پیڈ کو پریفر نہیں کرتا ہوں میں نے یوز کیا ہے آئی پیڈ پرو ٹو ٹویل پوائنٹ آئی ٹھنگ ٹویل پائنٹ نائن انچ یا جتنے بھی وہ تھرٹین انچ ہوتا ہے اور میرا اچھا ایکسپیرینس لائے لیکن یہ اس کے پروز ان کونز ہم پھر کبھی بات کریں گے اس کے حوالے سے تو یہ اس کا دیفولٹ سیٹ اپ ہے لیکن میں نے اس کو کسٹمائز کی ہے کسٹمائز کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آئ اون یہ میرہ کسٹمایز سیٹ اپ آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو اتا دوں کہ جب آپ نے ایک نیو فائل یا نیو کینوز اوپن کرنا ہے تو اس میں آپ یہ بٹن یہاں پر یہ اس کا جو کمانڈ بار ہے یہ جو پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کمانڈ بار یہاں پہ میں نے یہ اس کا آئیکن لگا ہے لیکن اگین میں نے اس کو کسٹم کیا رہا ہے آپ کے رحسان یہ ہے کہ آپ اوپر فائل کے آپشن میں جائیں ٹھیک ہے اور وہاں سے نیو کے جو بٹن ہے اس کو کلک کر دیں جتنے بھی سافٹ وینٹ زون سب میں ایسے ہی ہوتا ہے فائل پہ آپ کلک کریں ایون کے مائکرسوف ورڈ میں بھی میرے خواہ سے ایسے ہی ہے فائل پہ کلک کریں ادھر نیو ہوگا اس کو اوپن کر لیں تو یہ ہمارے پاس آگیا اب یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ اوپن کسٹمائزیشن آہ کسٹمائزڈ ٹیمپلیٹس ہیں مثلا یہ ویب ٹون کے لیے اور کامکس کے لیے فیلال چونکہ میں بگنر لیول پہ ہوں کوئی بگنر سے تھوڑا سا اوپر آپ کہہ سکتے ہیں تو میں سیمپل ایلسٹریشن آہ یوز کرتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر آئی ٹھنک کہ میرا جو آہ کی بورڈ ہے وہ کنیکٹ نہیں ہے اب کی بورڈ کنیکٹ ہو گیا ہے سو یہاں پر میں کچھ بھی نیم لکھ رہتا ہوں فور اگزامپل آہ ٹوٹوریل ون اور آہ یہاں پر میں یوجیلی سکوئر آہ کینویس لیتا ہوں سکوئر لینے کا پرپس یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے انسٹاگرام پہ یوجیلی شیئر کرنا ہوتا ہے اور انسٹاگرام پہ میرا جو چینل ہے اس کا نیم یہی ہے آرٹ بائی آر اے ٹھیک ہے سو وہاں پہ میں نے شیئر کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سکوئر والا بہت ہی پرفیکٹلی شیئر ہو جاتا ہے ٹوٹی ٹو ہنڈرڈ بائی ٹوٹی ٹو ہنڈرڈ ویرت اینڈ ہائٹ آہ ریزولوشن تو اب سکوئر اینڈ آہ یوجیلی آپ تھری ہنڈرٹ سکوئی ٹوٹی 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 اینڈ میں شوئر ہو جائے گی آہ پھhouses مرد کی کہا سیوں پیج کلر اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں مجھے tätäڑ ہے میں وائٹ ہی رکھ لیتا ہوں смотреть وادا میں چینج کرنا میں بھول لاتا ہوںîtے دونستا ہوں ہو رہد گا سکوئر لاتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو بیسی بیسی باتیں آج ہم کریں گے کوئی زیادہ مشکل باتیں ہم نے نہیں کریں سو یہ کینوز اوپن ہو گیا یہاں پہ یہ میرے پاس چارکول ٹپ یہ برش ہے یہ میں نے جو ہے نا وہ controlpaint.com ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ مختلف برشیز وغیرہ ویلیبل ہیں ان کے کچھ کورسز بھی ہیں اگر آپ وہ کورسز اٹینڈ کریں گے یا ان کے جو تیٹوریوز ان کو اٹینڈ کریں گے تو وہاں سے یہ برشز آپ کو مل جائیں گے most probably ان کے کورسز جو ہیں وہ پیڈ ہیں اور جو جو ایڈوانس کورسز ہیں وہ پیڈ ہیں بیسک بیسک جو ہے نا وہ پیڈ نہیں ہیں اور کچھ برشیز بھی ان کے پیڈ ہیں اور کچھ جو ہے وہ اوپن لی وہاں پہ اویلیبل ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں otherwise آپ کوئی بھی پینسل برش جو ہے نا وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے میں یہ یہاں پر آپ وینڈوز میں جائیں ادھر ایک سب ویو یہ سب ویو کا اپشن ہوگا یہاں پہ آپ اپنا ریفرنس اوپن کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی گیلری میں لے جائے گا میں نہیں چاہتا کہ یہ دوروڑیل بہت سالانتی ہو جائے but it's okay for the first time میرا بھی experience ہے آپ یہاں پہ اپنی گیلری میں آجائیں ٹھیک ہے sometimes وہ directly گیلری میں اوپن ہو جاتا ہے sometimes وہ بعد میں اوپن ہو جاتا ہے تو یہ میرے پاس یہ میں نے تین ریفرنسز لیے ہیں یہ نیچے کچھ میرا پرون آٹ ورک ہے جو میں کر رہا تھا سو اس میں سے کوئی بھی آپ پک کر دیں مثال کے طور پر ہم اس کو پک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور then آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ یہاں پر یہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز اتنا ہی دے گا شاید ٹھیک ہے نہیں اس کا زوم ان اور زوم آوٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ فنگر کے ساتھ بھی زوم ان اور زوم آوٹ کر سکتے ہیں سو اب یہاں پر آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی میں نے کی بورڈ شورٹ کٹس وغیرہ کی ہوئے ہیں آئی ویل ٹرائے کہ میں ایک چھوڑا تا ٹوٹوریل بنا سکوں گے کیسے کی بورڈ شورٹ کٹس ہوانا آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے ٹیپ کے ساتھ ایک تھرڈ پارٹی کی بورڈ لے کے اس کو ٹیچ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ سیمسنگ کے جو اوریجنل کی بورڈ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایکسپنسیو ہے سو جسٹ اگنور دیکھ یہ ٹو تھاؤزن بلکہ ففٹین ہنڈرڈ پاکستانی روپیز کا تقریبا تقریبا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیونیٹ ڈالرز یعنی ٹین ڈالرز کا جو ہے وہ کی بورڈ آیا تھا اس بر ٹیب کا بٹن آپ کلک کریں گے تو یہ سب کچھ ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ہمارے لئے مجبوری ہم اس کو بند کر لیتے ہیں سو ہنڈر پرسنٹ اس کی ویو پر رکھتے ہیں یہ دیکھیں اوپر آپ کو یہ ہنڈر پرسنٹ لکھا رہا ہے اس کی جو کینوز کا زوم آؤٹ ہے وہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ کیا ہے ناو لیٹس ڈرو اب ہم ڈرو پر چلتے ہیں اکثر رکھا دست ہوتا ہے کہ ڈروائنگ کرنے سے پہلے نا آپ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وام اپ کر لیتے ہیں لائک کچھ سرکلز ڈرو کر لیں اور جب بھی آپ ڈرو کریں ہمیشہ پوری کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ایلبو کے ساتھ یا شولڈر کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈرو کریں ریسٹ کے ساتھ آپ نے ڈرو نہیں کرنا اگین اس کے اوپر بہت زیادہ ٹوٹوریلز آپ کو مل جائیں گے کہ وائیو شوڈ ڈرو ویڈ یور ایلبو اور ویڈ یور شولڈر شولڈر بیسٹ ہے لیکن سیکنڈ ایلبو اور ریسٹ کے ساتھ بلکل بھی آپ نے ڈرو نہیں کرنا انلس کہ آپ کو بہتی چھوٹی سی اور بہتی بڑی ڈیٹیلز اگر آپ کر رہے ہیں then then it's fine ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر یہ ہمارے پاس آئیکن ہے یہ ڈیلیٹ کا اپشن ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا پورا کا پورا کنورس کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چکے ہیں اگر آپ ٹیب یوز کر رہے ہیں یا آئی پیڈ یوز کر رہے ہیں آئی پیڈ پہ بھی کلپ سٹوڈیو پینٹ موجود ہے تو اب جب اس کو ایسے دو فنگرز کے ساتھ ٹیپ کریں گے دو فنگرز کے ساتھ سکرین کو ایسے ٹچ کریں گے تو یہ انڈیو ہو جائے گا کی بورڈ کے پر بیک سپیس بھی دبا سکتے ہیں تو وہ ساتھ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کچھ لائنز وغیرہ ڈراؤ کر کے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہے کہ آپ جو اردو میں کہتے ہیں کہ نا انگریش میں واب آپ کہتے ہیں اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا رواں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا فلو میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو آئی دون نو کوئی پاکستانی اس کو دیکھے گا بھی یا نہیں i'm not sure this is just experimental maybe بعد میں میں شاید simply انگریش کے اوپر جو ہے نا وہ switch کر جاؤں اور اردو ہندی وغیرہ کو ignore کر دوں but maybe کوئی اردو ہندی والا اس کو دیکھ رہا ہو یا something like that ٹھیک ہے so آپ ڈینڈم لائنز ڈراؤ کریں تاکہ آپ کا جو عام ہے وہ مومنٹ میں آجائیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو میں ابھی ڈراؤ کر رہا ہوں اسے S curves کہتے ہیں curves میں جو ایک یہ C curves ہیں ایک اس طرح سے simple curves ہیں C curves اور وہ different directions میں اب ڈراؤ کریں یہ بہت زیادہ use میں آتی ہیں C curves اب دیکھ رہے ہیں کہ میری پوری کوشش ہے اب مجھے تھوڑی سے practice ہو گیا تو میں automatically almost same line کے اوپر ڈراؤ کیے جا رہا ہوں اور یہ C curves جو ہیں وہ different directions میں آپ ڈراؤ کر کے دیکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ flow میں آ رہے ہیں again practices کے حوالے سے ہم بعد میں بات کر لیں گے ٹھیک ہے آج ہم چلتے ہیں figure drawing کی طرف so figure drawing میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو first of all جو ہے نا وہ آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ line of action کو دیکھنا ہے line of action اوکے یہ جو میں pencil use کر رہا ہوں یہ کافی جو brush pen use کر رہا ہوں میں یہ کافی جو ہے وہ زیادہ ورث والا ہے اور یہ اسی طرح ہی بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے start me start me this is good اوکے so line of action کیا ہوتا ہے line of action کرتے ہیں کہ جو main body جو ہے وہ اس کا flow کس طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے body کا جو flow ہے اس کو capture کرنے کی پوری کوشش کریں اوکے so line of action میں آپ یہ body جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ یوں آ رہی ہے اوکے so single line یا دو lines کے ذریعے یا maximum تین lines کے ذریعے آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو explain کرنے کی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ ایک ہمارے پاس یہ اس طرح سے leg آ جائے گی اوکے so یہ آپ یہ ہمارے پاس ہو گیا line of action اب اس کے اوپر ہی ہم ڈرو کر سکتے ہیں so جب آپ line of action پہ آ جائیں ٹھیک ہے line of action اب ڈرو کر لیں then آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے neck کا angle check کریں neck جو ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے i think so neck اس طرح سے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے جو thoracic region ہے جو جو کہ spinal جو ان کا spine ہے جو backbone جیسے کہتے ہیں وہ اس طرح سے thoracic region جو chest region ہے وہ اس طرح سے آگے کی طرف آ رہا ہے and then یہ lumber region آ جاتا ہے جو کہ کمر کا region آ جائے گا اور پھر یہ pelvic region so جو ان کا spine ہے وہ اس طریقے سے bend ہو رہا ہے تو اس طرح ہمیں ایک بڑا اچھا ایڈیا میں رہا ہے then ہم shoulder پہ آ جاتے ہیں shoulder یہاں پہ shoulder اس طریقے سے ہیں اور جو hip ہے وہ i think hip اس طریقے سے جا رہی ہے so shoulder اور hips میں جو ہے وہ یہ almost opposite direction میں جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو draw کرنے پہ چلے جاتے ہیں ہیں اس کے اوپر ہم draw کر سکتے ہیں so میں ایک ٹکنیک سیکھی youtube والے youtube ایک چینل ہے اس سے so اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ chest region یہاں پہ اس طرح سے اس کو explain کریں یہ arm یہاں سے آئے گا اور یہ یوں اندر کی طرف ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے and then یہ یہاں سے اس طرح سے کر رہا ہے اور یہ اس طرح سے آ جائے گا reference پورا کوشش کریں یہ جو but area ہے یہ جو hip کا area ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ آئے گا and then آپ نے ایک بڑی سے اس کرو کے ذریعے کہ جو ہے وہ tank کو show کریں ٹھیک ہے کوشش کرنے کہ آپ نے opposite flow رکھنا ہے جو legs ہیں یا جتنی بھی lines ہیں ان کا opposite flow رکھنا ہے یعنی کہ یہ یوں آیا ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا okay and then یہ یہاں پر اس طرح سے آئے گا یہ پاؤں آگیا ٹھیک ہے اب یہ ہم detail میں نہیں جا رہے ہم جسٹ ایک idea لے رہے ہیں okay so یہاں سے یہ اس طرح سے یوں آئے گا اور یہاں سے یہ جو leg region ہے وہ اس طرح سے آ جائے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے بھرک 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 lines چھوٹی چھوٹی lines نہیں لگانی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم ہم نے ایک سنگل فلوی lines میں ایڈ کرنا ہے okay sort of like that تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ہم یہ لاسو ٹول لیتے ہیں اور اس کو grab کر کے یہاں سے نیچے لے آتا ہے یہ میں نے لاسو ٹول یوز کی ہے اور جو ہے وہ transform ٹول یوز کی ہے ٹھیک ہے control T کے ذریعے سو لاسو ٹول جو ہے وہ اس کا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں آپ یہاں سے اوپر سے یہ میں نے شورٹ کٹ بھی لیا یہاں سب اس کو انگیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ سائٹ سے یہاں سے بھی انگیج کر سکتے ہیں تو فلحال اس کی میں بات نہیں کرنا بعد میں اس کو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ہیڈ کی جگہاں پہ ہم یہاں پہ ایک سرکل یہاں اور لے لیتے ہیں اور arms پہ آ جاتے ہیں اب arms میں آئیں گے تو یہ اس طرح سے ہم نے نا دو سلنڈرز کے ذریعے arms کو شو کرنا ہے ایک اس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے Alright sort of like this then ہم یہ کر لیتے ہیں اور ابھی فلحال ہم اس کی نہیں جا رہے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں hands draw کرنا بہت مشکل ہے ہو سکتا ہے شاید آپ کو پیچھے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں یا کسی construction کی آوازیں آ رہی ہوں you know میرے nephew اور niece ہیں extremely naughty بہت ہی ذرا شارتی ہیں یعنی کہ ایک تو تہنا simple normal شارتی بچے یہ ان سے بہت آگئے ہیں so sort of like this i think کہ head جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے proportion بڑا ہے میں head کو ذرا سا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ بھی میں explain کر رہا ہوں اور میں کافی slowly چل رہا ہوں so next والا ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا فاسٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس neck region آ گیا اور یہ head اور neck region ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آ گیا and جو دوسرا عام ہے وہ یہاں سے یوں آ جائے گا ٹھیک ہے so sort of like this یہ یہاں پر یہ جو butt area اس کو تھوڑا سا ہم جو hip area اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ massive کر دیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا mask provide کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ یوں کہہ نہیں سکتے ہیں breast area آ گیا ٹھیک ہے اور یہ چونکہ اس طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ ادھر سے اس طرح سے آ جائے گا sort of like this okay so یہ ہمارے پاس first figure ہو گیا ہم just quick gesture drawing کر رہے ہیں details add نہیں کر رہے فیلحال details add کرنے کی طرف بھی جائیں گے دو سے تین stages میں ہم نہ details add کر سکتے ہیں okay تو اس کے بعد ہم second والے پر چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ ان کو flip بھی کر سکتے ہیں flip کر کے بھی آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ دونوں کو at the same time open کر لوں یہ اور یہ ہے okay all right open ہو گے اور ان دونوں میں سے ابھی ہم ایک open کریں گے like this یہاں اس کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اکثر لوگوں کو لگتا ہے جی why do you always draw females I don't know I'm a straight guy I like to draw females لیکن میں males بھی draw کرتا ہوں but it's okay اچھا اب اس کا line of action دیکھیں اس کی جو neck ہے وہ اس سائیڈ پہ جا رہی ہے اور جو chest area وہ یوں جا رہا ہے اور hip جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے اور یہ hip یوں جا رہی ہے اور جو shoulder ہے shoulder line یوں جا رہی ہے تو hip اور shoulder line اب اگر آپ ان کے جو single line میں اس کو swipe کرنے کی کوشش کرنے line of action تو وہ یہ ہمارے پاس line of action آئے گا ٹھیک ہے sort of like this اچھا اور دوسری جو leg ہے وہ اس طرح سے آئے گی تو ہم just ایک idea لے رہے ہیں کہ legs کہاں پہ ہوں گی اوکے so ایک بار idea ہو گیا میں اور یہاں پر نہ ہم shoulder سے hands کا بھی idea لے رہے ہیں یہ والا جو hand ہے یہاں پر یہ back side پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے so it should be like this alright and یہ والا ہاتھ یہ بھی تھوڑا سا back side پہ جا رہا ہے so it should be like this shirt کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ conceal ہو رہا ہے and the face should be like this okay so again ہم یہ ہمارے پاس ایک simple skeleton بن گیا اب اس کے اوپر ہم detail add کرنے کی کوشش کریں گے اور detail میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک single line میں ہم اس کو دیکھیں ہے یہ یہ یہاں پہ آگیا یہ یہاں سے اس طرح سے یہ leg آگئی ہے i think کہ یہ والی leg تھوڑی سی نیچے ہونی چاہی ہے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہی ہے alright so یہ ہمارے پاس یہ leg آگئی alright so this is okay اس کے بعد ہمارے پاس یہ یہاں سے تھوڑا سے اس کو exaggerate کریں گے اور یہ آیا and then یہ ہمارے پاس hip area hip area یہاں سے یہ یوں ہوگا alright اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس legs آگئی thigh اور i think یہ ان کو calf muscles بولتے ہیں alright اور یہ ہمارے پاس دوسری leg آگئی alright so یہاں پر اب ان کے arms پر چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک عام آگیا دوسرا آگیا ہاتھ کا میں صحیح سے پتہ نہیں چل رہا تو it's okay alright so یہ ہمارے پاس ایک عام آگیا یہ دوسرا آگیا اور ہاتھ کا میں پتہ نہیں چل رہا تو اس کے بعد شرٹ اور یہ شرٹ ٹھیک ہے اگر آپ ہیرز ہیر کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں so just for the sake of idea یہ پھر سے شرٹ آگئی okay so یہاں سے ہمیں اب at least یہ جو ہے وہ jeans آگئی whatever it's called ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ ان کا breast area آ جائے گا اور یہ neck region ہے ہم چاہیں تو neck کو تھوڑا سا widen بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس eye line ہے nose line mouth line ٹھیک ہے تو ہم اس کی زیادہ detail میں نہیں جا رہے ہیں okay so that's it یہ ہمارے پاس ایک اچھا gesture آگئے اور feel ہو رہا ہے dynamically کہ کیسے جو ہے یہ lines وغیرہ follow کر رہا ہے then ہم third والے پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ male ہے اور یہ ball i think baseball کھیل رہا ہے اور یہ ہمارے indo park region میں نہیں کھیلی جاتی US region میں اور اس طرح جاؤں سو اس کی اگر ہم اور یہ دیکھیں کہ action line اگر ہم لینا چاہیں سو یہ اس طرح سے یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور دوسری ٹانگ اس کی یوں آ رہی ہے alright سو یہ ایک ٹانگ پیچھے جا رہی ہے اور یہ ہپ region اگر یوں ہے تو shoulder region اس کا یوں ہے males میں جو shoulder ہیں وہ زیادہ wide ہوں گے ٹھیک ہو گیا ہم ہم oval کے ذریعے اس کو represent کر لیتنے ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹاف ہے یہ یہاں سے یوں آگیا یہ نی کیپ اس کو ہم یوں لے جاتے ہیں اور پھر یہ یہاں سے یہ مسئل آئے گا یہاں سے یہ یوں آئے گا اور یہ شو آ دے گا جو شوز اس میں پہنے ہوئے ہیں اور یہ ہم نہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں ٹانگوں کو ملا دیں اور دوسری ٹانگ یہاں پہ یہ یوں آئے گی اور پھر یہ دیکھیں آرائیت sort of like this اس کے بعد یہ شرٹ آرائیت یہ شوڑڈر شوڑڈر سے یہ آم پیچھے کی طرح جا رہا ہے اور یہ بہت ہی ذرا ڈائنیمک پوز ہے اور بہت ہی ذرا یعنی کہ اتنی آسان پوز بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا کوئی کلیس کو بولتے ہوئے بتا سکتا ہوں اتنا کوئی کلیس بتا ہوں اور ایک اور بھی ایشو ہے میرے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں ہوں کہ میں بولتے ہوئے جو ہے وہ دروائنگ کر رہا ہوں آج تک میں نے کبھی بولتے ہوئے دروائنگ نہیں کی ان فیکٹ کہ میں دروائنگ کرتا ہی بلکل ٹوٹلی اکیلے میں ہوں مجھے کے دروائنگ کرabo کی دروائنگ کرتا ہوں کہ میں ہوں۔ چاہی ساتھوں کہ میں میں سے چین ساتھوں کائنیٹک انرجی لارا ہے ادھر سے یہاں سے یوں مارنے کے لیے بال کو آرائیٹ آو مائی گاڈ where did it go so that's it یہ ہمارے تین جیسٹرز ہو گئے آج کے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں تو میرے خیال سے جب میں جیسٹر ڈروائنگ کر رہا ہوتا ہوں اور جو میں نے سیکھا ہے مختلف یوٹیوب چینل سے اور مختلف ٹوٹوریل سے اور ایون کے کچھ فرنڈ سے جو کہ آن لائن ہیں انسٹاگرام کے اوپر کافی اچھے فرنڈز ہیں سو وہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہوتا ہے کہ آپ نا ڈائنیمک پوزز لیں اور ڈائنیمزم کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں اور پوری کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ آپ کی جو پوز ہے وہ ڈائنیمک لگنی چاہیے اور آئیٹ اور یہ تینوں دیکھ کے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ایک ان میں سینس آف اینرڈی ہے ٹھیک ہے سو داٹس اٹھ میں نے اسی طرح کے کچھ ٹوٹوریلز بنانے ہیں آئی ویل ٹرائے کہ میں ایک سوڈیا پینٹ کو بھی اردو ہندی آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں ہی بول رہا ہوں اس میں ایکسپلین کر سکوں اور اس کے علاوہ جو بیسک چھوڑی چھوڑی چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں ان کو بھی ایکسپلین کر سکوں آئی ویل ٹرائے میکسیمم بینہ پانچ منٹ کا ٹوٹوریل بنا کے میں ایڈ کیا کروں اس سے زیادہ نہ کروں چھوڑے 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 چیزیں ایکسپلین کروں اور ان کو ایڈ کیا جا سکیں اگر آپ لوگوں کو ٹوٹوریل پسند آئے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو ٹھیک ہے اور لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو اور یہ ابھی آف لائن چل رہا ہے میں نے خود ہی بند کیا ہوا ہے تاں اگر کوئی نوٹیفکیشنز نہ آئے اور میں ڈسٹرم جاؤں اکثر اوقات میں ڈرائنگ کرتے ہیں نوٹیفکیشنز ایچ این ایوڈیو ٹھیک بند کر دو ناٹ ڈسٹرم موڈ پہ کرتا ہوں سو کائنڈ بھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر کوئی آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو کمنٹس میں بتائیں یا انسٹاگرام پہ مجھے ڈریکٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں ڈسٹرم 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 ڈسٹرم